ڈوڈ مارننگ دوستو واپس سواگ اتاب کمارشنل ویسن میں میں ہوں سمر بیسانی ڈسکس کریں گے آئیے زبا کے ڈیلی کرنٹ افیرس پریلیم سوروین فوکس کے پورٹین جلائے روڈ آزن ایٹین ہیلے تو چلی شروع کرتے ہیں تو آج کو جو پہلا ٹاپک جانشوں کو ڈسکس کرنے والے وہ ہے سوکھ سروکشن گرامین کے بارے میں جو کی دیار اٹھارا میں ابھی آیا ہے سنٹر نے کیا سنٹر نے ایک سروے لانچ کیا ٹھیک ہے اس سروے میں بیسکلی ہوگا ہوگا کیا ہی رورل جو انڈیا ہے ہمارا مطلب جو گاؤں کا حصہ ہے بھارت کا تو اس کو اب گھلین لیلس کے اوپر رینک کیا جائے گا تو پہلے جیسے شہروں کو رینک کیا گیا تھا اور ویسے ہی اب کیا کیا جائے گا کہ گاؤں کو بھی رینک کیا جائے گا اور یہ جو ہے یہ تین چیزوں کو پر کیا جائے گا کوئی ایسا ہونے چاہیے پہلے تو سروے جو ہے وہ بہت بہت قولیٹیو اور قولیٹیو ہوگا ہے قولیٹیو مطلب کیا قولیٹیو ہے سپوز کیجئے ایک گاہ جہاں پہ یہ ہے مطلب ٹوائلٹس اوائیلبل ہے ٹھیک ہے پبلک ٹوائلٹس اوائیلبل ہیں تو اس کی قولیٹی کیا ہے پہلے تو قولیٹیو ہوگی پیس ٹوائیلٹس کانٹیو ہوگی کتنی ٹوائلٹس کے جیسے اویلبل ہے تو سروے جو ہے وہ یہ سب اس کے پر کیا جائے گا اور یہ جو یہ پہلا ایسا ہے اربن میں تو بہت سارے ہوئے ہیں تین اربن ابھی تک ہم لوگ رینکنگ دیکھ چکے ہیں لیکن فرسٹ رورل رینکنگ جو بھی دیکھیں گے ہم لوگ اور یہ جو ہے یہ جو مدب گاؤں کا نام آئے گا اٹھ کر کے تو گاؤں کا نام ڈسٹرکٹ کے اوپر آئے گا کہ جیسے یہ ڈسٹرکٹ کے جگہاں ہیں وہ بہت گندے ہیں اور یہ ڈسٹرکٹ کے گاؤں بہت سہی ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ نام آئے گا اور یہ کیا ہے کس چیزوں کے پر جائے گا پہ تین پوائنٹ دیئے ہیں پہلے تو ابزرویشن کیا جائے گا سرویئرز کے دورہ سرویئرز وہاں پہ جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ observe کریں گے کیسے چیز ہیں دوسرا تو جیسے سوکش بھارت مشن ہے اس کا بہت سارا ڈیٹا ہے تو اس ڈیٹا کو کیا کریں گے اور اس کے اوپر بھی یہاں پہ رینکنگ ہوگا تھرڈ ہے سیٹیزن کا فیڈبیک کی وہاں پہ سیٹیزن کس طرح کا فیڈبیک دیتے ہیں اب سیٹیزن کا فیڈبیک ہم لوگ ہیں کیسے ریکارڈ کیسے کریں گے تو یہاں پہ تو پہلے ویلیج میٹنگز ہوگی پلس آن لائن فیڈبیک کا بھی آپشن رہے گا انٹرویوز ہوگا بہت لوگوں کا اور ڈسکشن ہوگا اب ڈسکشن کس کے بیچ میں ہوگا یہاں پہ تو لوکل آفیشل جتنے بھی ہوں گے اور واقعی آنگنوڑی کی ورکرز بھی ہوتی ہیں تو وہ لوگ کو لے کر یہاں پہ ڈسکشن ہوگا تو اس طرح سے مطلب یہ کام ہونے والا ہے سیکنڈ اب پرسنلی نیوز کے بارے بات کرنے یہ ہی ماداس تو اٹھارہ سال کی یہ ایک لیڈی ہیں جو کی اسام کے رہنے والی ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کیا کیا ہے ورلڈ کے انڈر ٹونٹی چیمپیشنشپ جو ہے جو کی ٹیمپر فنلینڈ میں ہوا تھا فنلینڈ میں ہی ابھی یہ ہونے والا ہے فنلینڈ کا جو خوریا کا جو پریسیڈنٹ ہے ان کا بھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میٹنگ ہو یہاں پہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کی کیا ہے کہ مطلب پہلی بارہ ساوہ کی بھارت جو ہے اس پرنٹ میں ٹاپ کیا ہے گلو بل سٹیج میں ٹھیک ہے پیٹی اوشہ بھی جو تھیں وہ بھی ایشن لیول میں ہی 400 میٹر میں ٹاپ کیتے ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے کہ بھارت جو ہے گلو بل سٹیج میں پہلی بارے جو ٹاپ کیا ہے تو انڈے ٹونٹی کا یہ فرسٹ ایور گولڈ ہے ایک ٹریک ایونٹ میں ہم لوگ کا اور آئی ای ایف میں یہ پہلی بارہ آئی ایف ورڈ ڈیونٹ جو پر ملہ ورڈ میں ہوتا ہے تو اس میں یہ فرسٹ ہم لوگ کا گولڈ ہے اور ہینہ داز جو ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ 32 میٹرز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ 400 میٹرز میں 53.21 سیکنڈ 400 میٹر میں کور کیتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا کا جو نیشنل ابھی تک ہائیسٹ آورڈ ہے ہائیسٹ ریکارڈ رولہ ہے وہ ہے منجیت کا اور جو کی نیشنل انلوک کی ہیں ٹھیک ڈیا فیفٹی ون پائنٹ زیرو فائیس سیکنڈ میں یہ 400 میٹر کمیٹ گئی تھی لیکن پھر بھی دیکھیں گا کہ ان کا جو نام ہے وہ اتنا اوچھا نہیں جا پایا مطلب ٹیمٹیشپ میں نہیں جا پایا اب اس کے بہت سا ریزن ہو سکتے پرسنل ہو سکتے ہیں اور پھر باقی بھی ریزنس ہو سکتا ہے ہم لوگ اس سب چیز کو نہیں ڈسکس کریں گے یہاں پہ کیا ریزنس تھیں جس کے ویسے آگے نہیں اٹھ کے گئی کچھ اور بھی یہاں پہ نام دیا ہو جیسے کہ ہمارا وکاس گھوڑوا جو کہ ڈسکس تھرو میں ہے اور نیرہ چوپڑا جو کہ جیولین میں ہے اب اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ دیا ہوئی انڈیا اور یوئیس کے سانکشن کے لیکن دیکھیں ایسا کوئی سانکشن لگا نہیں ہوا تو اس کو ڈسکس کریں فائدہ نہیں یہاں پہ مطلب اوپر اوپر بات کی گئی ہے مطلب ہوا میں تیری شانہ نہیں بات ہے کوئی یہاں پہ خاص فائدہ ہے اس کو ڈسکس کر کے اب یہاں پہ دیکھیں گے انڈیا اور شیلنکا کے بارے میں یہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے پہلے تو دیکھیں گے کیا مطلب یہاں پہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شیلنکا جو سامنے اٹھ کے آئے اور کوپوریشن کریں جو پروجیکٹ پروجیکٹ ہوں اس کو جلدل دی ختم کیا جا سکے اب کچھ پروجیکٹ سے پینڈنگ ہے پہلے ایک مطلب اے ایرپورٹ ہے ٹھیک ہے مطلب اے ایرپورٹ ہے یہ جو اے ایرپورٹ ہے ساؤتھ ویس روینس میں ہے شیلنکا کے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بات کی جاری ہے بھارت اس کو وہاں پہ بیلڈ کروا رہا ہے سیکنڈ ہے کہ لیکویفیڈ نیچرل گیس ٹرمیل یہاں پہ lf sorry lng یہاں پہ لکھا ہوا lng terminal تو یہ kolombo کے پاس ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بنوانے کی بات یہ مطلب جو اس کو complete کرنا ہے second ایک oil storage ہے جو کہ Trincoli یہاں پہ جہاں کا نام ہے Trincomalee تو یہاں پہ ہے اور یہ eastern port town بڑھتا ہے ہم لوگ یہاں پہ map دیکھیں گے نیچے کہ میں آپ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ کچھ نام بھی دیا ہوا گالے Trincomalee sorry Trincomalee kolombo park state park bay gulf of manor یہاں پہ کپٹل ہے تو یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ ہے تو یہاں پہ پالک straight دیکھ لیں گے ہم لوگ پالک بے اوپر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کے علاوہ بے بنگول کے آپ دیکھیں Trincomalee یہاں پہ دکھائی دے گا آپ کو kolombo یہاں پہ نیچے capital ایک سٹار بنا ہوگا kolombo بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اسی طرح آپ کو باقی بھی یہاں پہ جو ہے پوائنٹ آٹ کر لینا چاہیے یہ مطلب آپ کے لئے بہت سارا ہم لوگ آج ڈیمنٹ سے دسکس کرنے والے پہلے لوگ دیکھئے گا کہ یہاں پہ بہت سارا ایسا نیچر آف کرائیم ہے جو کی پولیس ہمیشہ observe کرتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا ایسا چیز ہے جیسے کہ کوئی چوری ہوتا تو چوری کو کیا کیا جاتا ہے کی مین پاور کے ہلپ سے پیٹرولنگ کے ہلپ سے اچھے ٹیکنالوجی کیامرہ سٹ اپ کر کے کہ ہم لوگ پریونٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ریپ کیسے اس کو کیسے پریونٹ کیجے گا بیسکلی مائنرز کو جو ریپ کیسے اس کو کیسے پریونٹ کیجے گا تو یہاں پہ ڈویون میں ڈیٹا دیا ہوئے کہ کیا جو مطلب ایٹی سے ایٹی فائی پسٹ جو ریپ کیسے ہیں بھارت میں ہمارا وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب نیبر یا پھر کوئی ہم لوگا گھر کا آدمی کوئی کمیونٹی وارے لوگ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ڈیٹا ہے نیشنل کریم ریکارڈز بیوری سے جو آتا ہے کہ کس طرح سے جو پولیس کو جو سسٹم ہے اور جو تفیس لاؤز وہ بھی یہاں پہ کیا کر سکتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا جو دھیک بالا ہے وہ یہاں پہ نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ issues کچھ بولا گیا کہ کیا issues ہیں پہ child abuses کو لے کر گئے تو یہاں پہ پہ پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو انسان مولیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ اگر وہ مولیسٹ کو پروو نہیں کر پا رہے کہ وہ مولیسٹ کر رہا ہے تو جو country اس کو punish نہیں کر سکتا ہے اور جب وہ کر دیتا ہے تو اب country اس کو punish کرتا ہے جو کہ اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ damage تو جو minority کو ہونا ہے وہ تو ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرح سے بولا جا سکتا ہے کہ جو jail سے tense ہوئے یہاں پہ دیکھیں کہ بہت دن بعد ملتا ہے آدمی لڑتے رہ جاتا ہے جیل کے مطلب جو بھی ایک victim ہے تو وہ لڑتے رہ تو اس کو کتنا سال بات جا کر کے جو jail ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے مطلب جو غلط کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جندے کی بھر کون لوگوں کو لے ایک بوجھ بن کر جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے پہ انڈین پینل سوری انڈین پینل کا جو laws intersection of violence میں تو یہ change کیا گیا تھا دوہر تیرہ میں ٹھیک ہے بہت comprehensive بنایا گیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ human trafficking تو یہ سب کو بہت مطلب punishable کر دیا گیا لیکن پانچ سال بات ہم لوگ دیکھیں گے کہ نیر بھائی ریپ کیس جو کی دوہر بھارہ میں ہوا تھا تو دوہر بھارہ کے بعد یہ IPC میں یہ سردھار لائے گئی اور پانچ سال بات یہ دیکھیں گے کہ یہ کٹ ہوا روناو جیسے ہوریف ہم لوگوں کو ریپ کیسز دیکھنے کو ملے یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں کہ کیا سٹیپس ہیں جو کی سیشل وائلنس کو مطلب ہم لوگ روکنے کے لئے لائیں تو یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ بارہ سال کے بیلوں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ریپ جو ہے وہ punishable offense ہے ہم لوگوں پہ death penalty یہاں پہ دیا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ بھی بھو لگے کہ یہاں پہ جو woman force ہے woman police force ہے یہاں پہ کلکتہ میں تو ایسا بھی situation ہے کہ ایک special unit بنایا گیا پورا woman کا unit ہے وہ وہ پہلا جو set up کیا گیا وہ کلکتہ میں ہی set up کیا گیا وہ لوگ کو یہ دیا گیا special bikes دی گئی ہیں کہ آپ لوگ جا کر کے patrolling کر سکتے ہو تو یہ جو ہے یہاں پہ woman کا representation بڑھانے کوشش کر رہا ہے یہاں پہ الگ police station establish کی گئی ہیں تو یہاں پہ gender sensitization دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایسا ایک theory ایک logic ہے کہ اگر آپ جو کی as a parent اور as a teacher کہ آپ بچوں کو بچپن سے ہی سمجھاؤ کہ gender کیا ہوتا ہے اور آپ کو کس طرح سے ہر gender کا equally respect کرنا چاہیے تو وہ جو ہے بچہ کے دیماغ میں کی ہوتا ہے نا مولڈ کر سکتے ہیں ان لوگ بچہ گلی مٹی کی طرح ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ اس theory کو یہاں پہ رکھا رکھا گیا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو یہ training اور curriculum میں بھی police academies ہوتی ہے اس کی جو training ہے اس پہ پہ اس کو ایڈ گنڈ کی باتیں پہ کی جا رہی ہے یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ special cell جو ہے وہ بنایا جا گا کس طرح سے جو women's ہے اس کے against crime ہوتا ہے اس کو مطلب یہا پہ sought out کیا جا سکے یہاں پہ بولا گیا کہ جو ministry of home affairs ہے ہی ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ special cells رہے گا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ کر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پی کی جو office at district level کی وہاں پہ بھی آپ دیکھے گا کہ یہ special cell رہے گا جو صرف اس کے بارے میں دھیان دے گا اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو steps ہیں ٹھیک ہے یہ سچ میں ایک sexual violence گماتے ہیں بلکہ کم کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک campaign ڈیسا پولیس کے دورہ کیا گیا ہے sexual violence against children کے اوپر تو یہاں پہ بہت سارے دل دہلا دینے والا stories ہم لوگ دیکھنے کو ملا یہاں پہ اور بھی ہے کہ مطلب اس طرح کی پتہ چلتا ہے کہ جو بہت relatives ہیں بہت close جو لوگ ہیں وہیں یہاں پہ case کرتے ہیں یہاں پہ یہ وہ لگا ہے کہ ایک ایسا situation ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کا اگر کوئی non person آپ کا گھر کا آس پاس والا آدمی کچھ ایسا کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اسے اتنا close ہوتے ہو کہ وہ regularly ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ کسی lady ہے یا پھر کوئی بچی ہے اور کوئی جان پہچان close آدمی ہی کر رہا ہے جو کہ وہ کسی کو بول نہیں پا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ regular business پہونے لگ جاتا ہے ایک unknown آدمی کا اگر ہوتا ہے تو دیکھیں وہ کیا کرے گا کہ وہ ایک بار ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر جان پہچان کا ہو تو پھر وہ کافی دکت والی بات ہو جاتی ہے یہاں پہ بولا ہے کہ بہت باروں میں اگر یہاں پہ especially family members کو دیکھا جائے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو victims ہیں وہ resist نہیں کرتے ہیں یا پھر report نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ socially یہ stigma ہوتا ہے یہاں پہ سب کا ایک طرح کا دباؤ جو بنا رہتا ہے اس کے ویسے لوگ کچھ کر نہیں پاتی ہے ایسا بھی بہت باری سا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو family ان کو support نہیں کرتی ہے یہاں پہ بہت باری ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے ان کو غلط ایسے چھوا جا رہا ہے تو وہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو offenders ہیں وہ unpenished رہ جاتے ہیں یہاں پہ ایسا بہت سارا incident دیکھنے کو ملے گا کہ کوٹ میں جانے کے باوجود کوٹ تک case پہنچ جاتا ہے اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ women جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ victim جو ہوتی ہیں وہ لوگ اپنا statement change کر دیتی کہ میرے سے ایسا کچھ نہیں ہوا اور پھر جو case اب رفا دفا ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کہ یہ گھر کے بڑے لوگ ہی خود میں بات کر لیتا ہے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں men ٹھیک ہے تو of course men بات کر لیتا ہے آپس میں اپنی جو کہانی اس کو رفا دفا کر دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ جو horrifying scenario اس کو صحیح کیا سکتا ہے اگر یہاں پہ بات کریں تو ہم لوگو بتانا چاہیے بچوں کو کیا ہوتا ہے good touch کیا ہوتا ہے bad touch ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے کہ اچھے طرح ہم لوگ کو sexual abuse جو ہے اس کو help کرنے میں یہاں پہ use کر سکتا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ ہم لوگو کچھ norm سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے مطلب آپ صحیح طریقہ سے گھر میں آپ سب کو سمجھاؤ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر آپ گھر سے سمجھاؤ یہاں پہ یہ بولا گیا کہ پتا نہیں رہتا کہ کہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ غلط انسان بیٹھا ہوا ہے مطلب کس روپ میں وہ بیٹھا وہ پتا نہیں چلتا ہے تو اس لئے جو فیملیز اس کو ہمیشہ ستر کرنا چاہیے یہاں پہ اور ہی بولا گیا کہ جو کمیونٹی ایوینس پروگرام سے اس کو بار بار کرتے رہنا چاہیے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ افیکٹیڈ فیملیز ہے اور موسیلی افینڈرز ہوتے جو کی غلط کرتے ہیں یا پھر جو وکٹیمز جو کی ہو سکتے ہیں تو ان لوگ کو سمجھانا چاہیے کیا غلط ہے کیا سہی ہے اور پھر کس طرح سے یہاں سے لکل کرنا چاہیے اور بھی کمیونٹی بیسٹ پروگرام کے بارے ہم بات کیا گیا اسے آنگنہ واری ہو گیا یا پھر وومن کا سیل فیل گروپ ہو گیا تو ان لوگ کو ساتھ میں کیلیبریشن کرنا چاہیے دونوں کو ساتھ میں لے کرنا چاہیے اور ان لوگ کو ایک طرح کا ہب کی طرح یوز کرنا چاہیے کہ یہاں سے ہم نے کیا کریں گے جتنا بھی ضرورت کی چیزیں وہاں سے لے سکیں گے وہاں پہ کیا ہوئے کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ تم گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں تو ان کے تھرو اگر کچھ کام ہوگا تو وہ ایک دم ایفیکٹیو دکھائے دے گا یہاں پہ بولا ہے کہ موسیلی اربن سلمس میں ایسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو چلدن سے ان کو اکیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر ایسے لوگ کسا چھوڑ دیا جاتا ہے جو کی جو پینٹس ان کے جان پہ چانے والے ہوں تو اس کے ویسے یہ سب چیزیں جو یہاں پہ یادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ بولا ہے کہ ایک ریگولر ڈسکوشن ہونا چاہیے فورس کمیونٹی میں ایک ریگولر ڈسکوشن ہونا چاہیے کس طرح سے چائلڈ ابیوز ہے اس کا مطلب ہم لوگ اس کو کم کرسکے اور مینڈسٹ لوگوں کا کس طرح سے چینج کرسکیں آگے وہ بولا گیا ہے کہ ہم لوگ کو ایک ریسنٹ ہوا تھا میٹو کیمپین آپ لوگ کو پتا بھی ہو کہ بہت ساری ایکٹرس ایکٹرس اور بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ بولیں آ کے سامنے اٹھ کے بولیں کہ کس طرح سے وہ لوگ سفر کی ہیں اس طرح کا مولیسٹیشن کا اور بھی ایسے غلط کام ہوگا تو وہ کس طرح سے سفر کی ہیں یہاں پہ یہ بھی بولا گیا ہے کہ ہم لوگ کا آپ دیکھیں گا کہ کچھ کیسے ایسے ساودیسا میں جو کی وکٹمز خود بولتے ہیں کہ جو کیمپین ہے ان کو یہ ہیلپ کرتا ہے کیمپین ان کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ سامنے اٹھ کے آئے اور کچھ بولیں تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کچھ بولنے میں تو اس طرح کیاں پہ چیز دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ بولا گیا ہے کہ سٹرکٹر لاؤز ہونے کے بعد بھی ہم لوگ کو دیکھیں گے اور سٹرکٹر لاؤز اور ایفیکٹر پولیسنگ کے بعد بھی فیملی اور سوسائیٹی کا جو سپورٹ ہے اس کا بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم لوگ کو چائلڈ ابیوس کو کم کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اگر ہم لوگ چائلڈ کو بولنے کا طاقت دیں گے اور ہم لوگ جو فیملی سے وہ سپورٹک بن کے رہیں گی تو ہی پولیس اور ایفیکٹر انجنسیز جو وہ ساتھ میں ہاتھ ملا کر کے آئیں گی اور ہم لوگ کو جو بچے اس کو بچا پائیں گے اچھا کلیٹن لاؤز کا کوششن یہ ہے کہ the use of mere policing to deal with to deal with child sexual abuse has proven to be insufficient critically analyzed second question ہے کہ numerous legislation regarding the rights of children in india have paid to tap the real essence of right to have childhood in the light of the statement critically discuss how effective the indian legislations have been in securing the rights of children تو آج کے اس second topic ہے وہ discuss کریں گے social and national کے بارے میں reparation of prisoners affect on transfer of prisoners دیکھیں دوستے اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں یہاں پس یہی باتیں کی گئی ہیں کس ایسے prisoners کو بھیجا سکتا لائے جا سکتا تو ایک act دویار تین کا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا ایکٹ ہے کہ اگر بھارت کا کوئی origin کا جو مول کے جو لوگ ہیں وہ گر بہار جا کے prisoner ہو جاتے ہیں پھر یہاں بہار کے لوگ جو ہیں وہ یہاں کی prisoner ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو واپس بھیجنے کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو واپس بھیجنے کام کرتے ہیں اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے مطلب یہ اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ بھار کسی country میں سزا کٹ رہے ہو تو وہ زیادہ difficult ہے رہا در خود کی country میں کٹنا کیونکہ بھار میں آپ کو language سیم نہیں ملے گا وہ جو لوگ ہیں آپ کے آس پاس ان کا culture سیم نہیں ہوگا language سیم نہیں ہوگا تو اب بہت ڈیفرنس دیا ہوگی پلیس وہاں پہ کھانا جو وہ انتر ہوگا تو وہ بھی آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک منشمنٹ اور پنشمنٹ رہا تھا تو بولا تھا کہ ان لوگ کو واپس بھی دے جائے اب یہاں پہ گلوبالی کیا کیا باتیں ہیں جو گلوبالی ہوتی ہیں تو ایسے آرٹیکل ٹویل فور جو ہے انڈرنیشنل کانونینٹ اون سیویل رائٹ این پولٹیکل رائٹ جو ہے وہ بولتا ہے کہ ایک انسان کو اپنا گھر میں گھر واپس پہنچ جانے چاہیے اپنا country واپس پہنچنا چاہیے تو یہ رائٹ یہاں پہ اشور کرتا ہے ایک اور ہے وینا کنونکشن اور کنسلل ریلیشنز کنسلل ریلیشنز نینٹ سکٹی تھری تو یہاں پہ یہ بولا گیا کہ یہ کنسلیٹ ہونا چاہیے کوئی ٹھیک ہے آپ کو ایک انسان ہونا چاہیے اپ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تو آپ کے ساتھ ایک ایسا انسان ہو چاہیے ایک لیگل بیورکرات ہونا چاہیے آپ کے country کا جو کی آپ کو اس سمیہ سپورٹ کرے جو آپ کو ضرورت پڑے تو ایک یہاں پہ کنسللر کا بات کیا گیا یہاں پہ بولا گیا ہے کہ ایک اور ہے یون موڈل ایگریمنٹ اون دہ ٹرانسفر اف فورن پریزنرز ایک اور ہے کیا ریکمینڈیشن سان دہ ٹریٹمنٹ اف فورن پریزنرز ایٹین ساری نائنٹین ایٹی فائی تو یہ ایمفیزز کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو سوشلی ریابیلٹیٹ کرنا چاہیے جو بھی فورن پریزنرز اور ان لوگوں کو واپس ان لوگ کے کنٹریز بھیجنا چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنے جو باقی کا سزا وہاں پہ کاٹ سکے آرٹیکل سیونٹین اور آرٹیکل فورٹی فائب جو ایون کنوکشنز ایون کنوکشنز کے اندر دوہر چار کے یہاں پہ یہ بول ہے کہ سٹیٹ پارٹیز جو ہے ان کو بائی لیٹرل ملیٹرل ایگریمنٹس میں آنا چاہیے اور ہم لوگ جو اپنے پریزنرز ہیں ان کو واپس سے ان کا گھر بھیج دینا چاہیے ایک لیبورٹی ہونا چاہیے جو ان کا لیبورٹی سن کو دور رکھائے گے تو وہ لیبورٹی ان کو واپس بھیج کر دینا چاہیے یہاں پہ اور بھی دیکھئے کہ یہ جو ہے آپ دیکھئے کہ بہت ساری سے کنٹریز ہیں جو کی یہ ریپاریشن آف پریزنر ایکٹ جو ہے اس کا لیجسلیٹ کی ہے اس میں کام کی ہے یہاں پہ انڈیا کا کنڈیشن دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے وہ اس کو دو ہے تین میں ہم لوگ لیجسلیٹ کر دیئے تھے اور یہ فورس دو ہے چار میں آ گیا تھا اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو کی یہ پہ اس میں لکھا وہ وہی چیز کرتے ہیں ہم پہ سیم چیز وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ پارٹیز میں کیا کیا بیچ میں ہونے چاہیے دو کنٹریز ہے اس کے بیچ میں کیا کیا ہونے چاہیے پہلے تو دونوں کو ویلنگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی سوری جو لوگ ہیں جو کی پریزنر ہیں ان کو ویل ہونا چاہیے کہ ہم کو واپس جانا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پینڈنگ اپیل نہیں ہونا چاہیے مطلب ان کے اوپر کوئی اور کیس پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے تھرڈ یہ ہے کہ کوئی ملٹری لوگ کے اوپر اگر اپنس ہے تو وہ نہیں ہو چاہیے اگر آپ ملٹری کے ساتھ کوئی افنس نہیں کرتے ہو تو پھر صحیح ہے مطلب آپ کو اگر آپ ان لوگ کے دیش میں گھوز کر کے پھر کچھ گلت کرنے کوشش نہیں کرتے ہو ملٹری کوئی گل کچھ گلت نہیں کرنے کوشش کرتے ہو تو پھر صحیح ہے اگر آپ وہاں پہ جاؤ پھر کچھ چوری چکاری میں پکڑے جاؤ یا پھر کسی کے ساتھ گلت طرح سے بیوار کرو تو وہ چیز جو ہے وہ اگر اس کے پر کیس ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ کو آپ پیس بلایا جا سکتا ہے یہاں پہ بلایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیٹس سنٹنس نہیں ہو چاہیے آپ کو ملٹ کی سزا نہیں ہونا چاہیے وہ اگر آپ کو ہوا تو آپ کو آپ کو آپ پیس نہیں لیا جا سکتا باقی آپ ایسا آپ پیس آ سکتے ہو یہاں پہ یہ بھی بولا گیا کہ چھے مہینہ باقی ہونے چاہیے آپ کا سنٹنس کا آپ کو اور دیکھیں چھے مہینہ کیونکہ دیکھیں پیپر وقت جو ہوتا ہے اس میں چھار پانچ مہینہ نکل جاتا ہے تو اگر آپ کا چھے مہینہ ہی باقی ہے تو آپ کیوں نہ چھے مہینہ کٹ کے وہاں پہ آج ہو سیدھے یہاں پہ پیپر وقت کوئی ضرورت نہیں پڑے گا تو وہی یہاں پہ بولا گیا کہ چھے مہینہ اٹلیسٹ باقی ہونے چاہیے اٹلیسٹ بہت سگنیفیگنٹ ہے کیوں کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے ہم لوگ کا جو ایسا کنٹری اسے بہت انفلور اور فلو ہوتا ہے بلو وائٹ کلر کا یہاں پہ بات کیا گیا بلو وائٹ کلر کیا ہوتا ہے جو ورکر ہوتے ہیں ہاں پہ ایسے ورکر جو انجینئر ٹائپ کے ورکر ہوتے ہیں وائٹ 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 ووٹس اور بلو بلو کلوز پہ پہننے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے بارے بات کیا گیا فیشر میں نے سٹوڈنٹ ہے سٹیٹلیس پرسنس ہیں سٹیٹلیس پرسنسر وہ لوگوں تھے اسے جو ریفیوجی ہوگیا ایک سٹیٹلیس پرسن کہ کوئی سٹیٹ ان کو اپنا مانیتہ نہیں دیتا کوئی کنٹری ان کو اپنا مانیتہ نہیں دیتا تو یہ اس طرح کا اور یہ بہت سے ایک گروپ ہیں تو تھراؤڈ ایر آپ دیکھئے ہیں کہ بہت سے لوگوں جو کنفلکٹ میں آتے رہتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا ہم لوگوں جو انڈیا ہے وہ کس کے ساتھ اگلیمنٹ سائن کیا ہوا ہے تو ہمیں بات کی جاریے گی یونیٹڈ کنگڈمز ماریشیس بلگیریہ فرانس ایجپٹ شریلنکا کمبوڈیا ساؤتھ پوریا ساؤتھ اریبیا ایران بنگلدیش برازیل اسرائیل بوسنیا ہرزگونیا یو اے ای اٹلی ٹرکی مال لیفز تھائیلینڈ رسیان فیڈریشن کوائیت آسٹریلیا ہانگ کانگ کواتار منگولیا کذکستان اور برین یہ سب کچھ یہاں پہ نام دیا ہو کی فیکٹس ہیں کہ یہاں پہ دیکھئے گا کہ اپروکسیمیٹلی ساتھ ایر آٹھ سو پچاس انڈیا نیشنلیس وہ بہار ہیں دوسری دیش میں سیونٹی ایٹ کنٹریز میں فیالے ہیں اور جیل کٹ رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی بولا گیا اگر نیشنل 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 بھارت میں 6185 نیشنل مطلعہ بار ساہے بریزنل اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان میں 66% وہ بنگلہ دیش سہی ہیں یہاں پہ اور بھی یہاں پہ بولا گیا کہ یہاں پہ جیسا ہم بہت سا ٹریٹی سائن کی ہوئے نائن ایسے پریزنر جو کی بھارت واپس بھیجا یہاں پہ 6 جو ویوکی واپس بھیجا اور فرانس جرمنی اور یوے جو وہ ایک کر کے واپس بھیجا اب یہاں پہ بیٹوین اگر 2030 28 марج تک پورا ڈیٹا اگر دیکھیں تو 171 پریزنر اپلیکنٹ سا ٹھیک ہے جو باہر ابروڈ میں پڑا ہو ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ سیف 63 جو ہے وہ ہی واپس آ ہے conclusion یہ ہی رسی کا جو خرچہ ہوتا کہ وہاں پہ آپ کو ہی نہیں اٹھانا پڑے گا اور یہاں پہ اور بھی جو حوزنگ کا خرچہ ہوتا کہ جو فورا انسان جو وہاں پہ جو رہ رہ رہے ہیں ان کا خرچہ دینا پڑتا تو وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا تو اور بھی یہاں پہ آج کوشن یہ کی کنیک اقورن تو یو what is the difference between extradition and repارation تو extradition کیا ہوتا ہے اگر کوئی اور جگمول کا کوئی انسان کا ججمنٹ کہیں اور ہوتا ہے تو اس کو بولتے extradition ٹھیک ہے اور ریپاریشن کے بیچ میں کیا انتر ہے دی یو تنگ دیر ہے تو کون عبان وعلا دیکھا تھا تیک عبان کا الگ تھا اب روری کا ہونے والا الگ کہاں پہ کون دیکھا تھا وہ آپ کو بتانا ہے کوشن میں تھی دیا تھا سوکش بھارت مشن sbm is in sync with which are the following goals in sustainable development goal 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 chart تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک goal chart ہے اس میں آپ دیکھئے گا اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا مجھے 18 گول آپ کو دماغ میں رٹ لینا ہے تو goal 1 goal 3 goal 7 goal 6 آپ کو بتانا کون سے ہیں پر صحیح ہے انڈیا اور شللنکا جو وہ separated ہے کس کے دوارہ تو پال سٹریٹ آٹ ڈگری چینل ٹن ڈگری چینل ملکہ تو اس کا انسر آپ دیجئے گا بہت ایزی کوشن ہے آپ پہ یہاں پہ کوشن نمبر 5 یہ ہے کہ یہاں سے کون سے ہے جو correctly matched ہے ٹھیک ہے ہم بندوٹا شریلنکا چاہ بہار افغانستان اور دکھن ایران تو آپ کو اس کا انسر دینا ایزی کوشن آپ آنسر دینے کوشش کیجئے گا تو چلیے دوست اس کے ساتھ جو ہے آج کو جو ویڈیو ہو چکا ختم ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں ویڈیو آپ لائک کیجئے ویڈیو نہیں پسند مدیس لائک کر سکتے ہیں لائک کیونکہ کمنٹ سیشن بزرگ دے گا تھانک یو ڈیو 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 ڈیو